کسے سفر کر کے جو کوفہ کی جانب بڑھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے جن جگہوں پہ قیام کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے جو مسافروں کے لیے بنائی جاتی تھی اور وہاں پر مسافر قیام کرتے تھے اور ان کے تام وغیرہ اور چائے وغیرہ جیسے آج کے زمانے انتظام ہوتے ہیں اس زبانے کے حالات کے اعتبار سے ہمام وغیرہ ہوتے تھے راستوں میں اور وہاں قیام کیا جاتا تھا چونکہ ملاقات کیوں ہوتی تھی ایک سوال ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ ان راہوں میں ملاقات چونکہ یہ راہیں جو ہیں مثلا سرائے بنائے ہوئے تھے اور یہ تھیرنے کی جگہ تھی امام حسین علیہ السلام منزل سالبیہ سے چلنے کے بعد امام حسین سہرہ شقوق یعنی منزل شقوق تک پہنچے اور منزل شقوق میں پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہاں قیام فرمایا لیکن اسی اصنا میں ایک کوفے کی جانب سے ایک شخص آیا جس سے پھر امام حسین علیہ السلام نے حالات معلوم کیے اور یہ بار بار حالات معلوم اس لیے کی جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ خبر ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام آنے والے اگلے حالات سے بے خبر نہیں ہیں لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے اس وقت جب یہ مرد کوفی آیا اور امام حسین علیہ السلام سے سہرہ شقوق میں شقوق کی منزل میں امام حسین سے ملاقات کی تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے جواب میں کہا فرزند رسول لوگوں نے آپ کی مخالفت پر کمر کسلی ہے اور وہاں آپ کو سوائے قتل کے اور نیزوں اور تلواروں کے حملے سے اور کچھ مننے والا نہیں ہے اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد چند اشار پڑھیں جن کا واقع اگر انسان کی زندگی میں ذرا سا بھی اثر پیدا ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ انسان اس طریقے سے روشن اور دنیا کو منور کر دے گا جس طریقے سے آسمان کی پیشانی پر چمکتا ہوا سورج خود بھی روشن ہوتا ہے اور سارے جہان کو منور کر دیتا ہے امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قضاء و قدر پروردگار عالم کے اختیار میں ہے وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اس کی مشیت کے سامنے کسی کی کوئی بات نہیں چلنے والی اور قضاء قدر کا پروردگار میرا رب پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی ہو ہے وہی ہمارا رب ہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم ہر روز زمانے کے اعتبار سے ضرورتوں کے مطابق اپنے احکام کو بدلتا رہتا ہے اور اپنے احکام کو پیش کرتا رہتا ہے زمانے کے مطابق اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ اس جملہ مختصر کے بعد کہ قضاء و قدر پروردگار عالم کے اختیار میں ہے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے چند شیر پڑھیں جن کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اسی منزل شکوک پر امام حسین نے چند اشار پڑھے ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَقُنِ دُنْيَا تَعُدُّ نَفِيسَتًا فَدَارُ سَوَابِ اللَّهِ آلَى وَأَمْبَل امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی نگاہ میں یہ دنیا بہت ہی زیادہ عزیز اور خوشنما ہے جبکہ آخرت کا گھر تو اس سے بھی آلہ و عرفہ اور ملندر ہے اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں دوسرا شیر وَإِن تَقُنِ الْأَمْوَالُ لِتْتَرْكِ جَمْعُحَا اگر مال اسی لیے جمع کیا جا رہا ہے کہ موت کے بعد اس کو چھوڑ کے چل دیں گے اور موت کے بعد اس کو جو ہے یقیناً یہیں چھوڑ کے جانا ہے اگر مال اس لیے جمع کیا جا رہا ہے فَمَا بَالُو مَتْرُوكِنْ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخُلُو تو کیا بہتر نہیں ہے کہ جب مال کو یہیں چھوڑ کے جا رہا ہے تو پھر مال کے لیے بخل کرنا انسان کو زیب نہیں دیتا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تیسرا شیر میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَقُنِ الْأَرْدَاقُ قِسْمًا مُقَسْمًا جب اللہ کی جانب سے رزق معین ہو چکا ہے اور تیہ ہو چکا ہے قِلَّتُ حِرْسِ الْمَرْءِ فِي قَسْبِ اَجْمَلُو تو انسان کو پھر چاہیے کہ رزق کی قلت کے بارے میں انسان لالچ اگر کم کرے تو یہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ انسان لالچ نہ کرے اس لیے کہ جب اللہ کی جانب سے رزق معین ہو چکا ہے تو پھر تمہارا لالچ رزق کو نہیں بڑھا سکتا پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَقُنِ الْعَبْدَانُ لِلْمَوْتِ انشیعات اگر موت کے ذریعے سے یہ بدن یہ اجسام ایک نہ ایک دن مردہ ہو جائیں گے اور ان پر جو ہے بے بسیت تاری ہو جائے گی اور یہ جو ہے مٹی میں مل جائیں گے اگر ایک نہ ایک دن موت کے ذریعے ان اجسام کو گلنا ہی اور سڑنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے فَقَتْلُ عَمْرِ بِسَّيْفِ فِي اللَّهِ اَفْزَلُو تو پھر انسان کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ تلواروں سے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے جب اس بدن کو گلنے اور سڑنے کے بعد موت کے ذریعے مردہ ہوئی جانا ہے اور اس کو گلنا اور سڑنا ہے تو پھر انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں جہاد کرتا کرتا اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے علیکم سلام اللہ یا آلہ احمد اے اہل احمد یعنی اے خاندان رسالت تم پر حسین ابن علی کا سلام فَإِنِّي أَرَانِ أَنْكُمْ سَوْفَأَرْحَلُو میں جلدی ہی اپنے آباؤ اجداد سے ملحق ہو جاؤں گا اور اپنے آباؤ اجداد کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا یعنی امام حسین علیہ السلام کی یہ وہ شیر ہے جس میں امام فرماتے ہیں نہ دنیا کی محبت ہے نہ اجزام اور جسم کی محبت ہے نہ خاندان کی محبت ہے اگر محبت ہے تو بس اس بات کی ہے کہ جب انسان کو مردہ ہو کے گل سڑ ہی جانا ہے تو پھر راہِ خدا میں سیف کے ذریعے تلوار کے ذریعے راہِ خدا میں اگر قربان ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ سب پہ یہ بات آیاں ہو جائے کہ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ ہمیں کہیں حکومت ملے گی یا کسی شہر میں ہم جا کے قیام کریں گے اور لوگ ایک حسین انداد میں امام حسین علیہ السلام کا استقبال کریں گے اور آسائش و آرام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا استقبال کیا جائے گا بلکہ امام حسین علیہ السلام کسی کو بے خبر نہیں رکھنا چاہتے تھے کہ جب واقعہ میدان کربلا میں جانے کے بعد تلواروں کا رن پڑے اور سووت اور برداشت کی حد ہو جائیں تو اس وقت کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے اے کاش کہ مجھے پتا ہوتا تمہیں بالکل کاروان حسینی کے ساتھ نہ آتا اس لئے امام حسین علیہ السلام نے بہتر سمجھا کہ ہمارا قدم عیش و عشرت کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے ہم جو ہے عیش و عشرت دینے یا حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہر قدم ہمارا میدان شہادت کی جانی بڑھ رہا ہے جو راہ خدا میں قربان ہونے کا حوصلہ رکھتا ہو ورنہ جسے یہاں سے جانا ہے وہ واپس چلا جائے میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے حسین ابن علی کی بیعت کر لی تھی تو اب تو بیعت کا حق ادا ہی کرنا تھا اس لئے ہم حسین کے ساتھ چلے گئے اب میں اپنی بیعت بھی اٹھا رہا ہوں جس کو جانا ہے وہ چلے جائے کچھ لوگ گئے بھی لیکن وہی جو زندہ دل تھے اور دن کے جن کے سینے ایمان سے لبریج تھے وہ امام خسین علیہ السلام سے جدا نہیں ہوئے امام خسین علیہ السلام کا کافلہ نور کاروان حسینی بڑھتا جا رہا ہے کوفے کے جانب اور کوفے سے بہت زیادہ نزدیک ہو چکا ہے کوفے سے نزدیک ایک منزل پڑتی ہے منزلِ بطنِ اقبہ بطنِ اقبہ پر امام خسین علیہ السلام قیام فرماتے ہیں اور امام خسین علیہ السلام جب اس منزل پر ٹھہرے ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھ نیند سے لگ گئی اور آپ سو گئے تھوڑی دیر کے بعد آپ فوراً بیدار ہوئے اور بیدار ہونے کے بعد آپ نے اپنے اصحاب سے اپنا خواب بیان فرمایا اور بیان کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ پھر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے میں اپنے کو مقتول اپنے خواب میں میں اپنے کو مقتول پا رہا ہوں اور میرے اوپر جو ہے کتے حملہ کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ خوخار ایک کتہ ہے جو ابقہ کہہ کے امام حسین علیہ السلام نے اس کی نشان دہی کی اور ابقہ کے معنی عربی زبان میں چتلے کے ہوتے ہیں زیادہ ایک چتلہ کتہ ہے جو مجھ پہ بہت زیادہ حملہ آور ہو رہا ہے چتلہ جس کے ابقہ کے معنی چتلہ بیان کیے جاتے ہیں چتلے کتے یعنی جس کے الگ طرح طرح کے کئی رنگ ہوتے ہیں یا جو مبروس قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں ان پر جو ہے الگ الگ طریقے کے نشانات ہوتے ہیں اور یہ کہہ کہ امام حسین علیہ السلام نے شمر کی طرف اشارہ کیا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے ابقہ لفظ استعمال کیا اس کے بعد جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ تحریر کرتے ہیں کہ قبیلہ اکرمہ کا ایک شخص جس کا نام عمر بن لوزان تھا امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے سوال کیا فرزند رسول آپ کدھر جا رہے ہیں امام نے فرمایا میں کوفے کی جانب میرا رکھ ہے تو اس نے کہا کوفے کی جانب آپ اپنا رکھ نہ کیجئے گا اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ سے نسرت کا وعدہ کیا ہے وہ اب آپ کی نسرت اور مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کوفہ جانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اور میری رائی یہ ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیے اس شخص کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے منزلِ بطنِ عقبہ پر اس کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا عبداللہ لائسیخفہ علی الرائے وإن اللہ یغلبو علی عمرہی اے عبدالرہ اے ابا عبداللہ مجھ پر یہ باتیں مخفی نہیں ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے رائے پیش کی ہے وہ باتیں مجھ پر مخفی ہیں پوشیدہ ہیں میں ان باتوں کو نہیں جانتا میں ان تمام باتوں کو جانتا ہوں مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمام امور پر پروردگار عالم کا ہی حکم غالب رہتا ہے اور حکمِ الٰہی سب سے عظیم ہے اس کے بعد ارشاد فرماتے اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے اپنے اہدوں کو اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے ہاتھ میرے خون سے رنگین ہو جائیں گے اور جب یہ ایسا کر چکیں گے اس وقت پروردگار عالم دالکہ صلط اللہ علیہم من یزلہم پروردگار عالم ان پر کسی ایسے کو مسلط کرے گا کہ جو یزلہم ان کو زلیل کرے گا اور ایسا زلیل کرے گا کہ کسی بھی امت کی ایسی زلط و رسوائی نہیں ہوئی ہوگی جیسے اہلِ کوفہ کی زلط و رسوائی ہوگی تو یہ امام حسین علیہ السلام منزلِ زبالہ سے قدم بڑھاتے ہیں تو منزلِ بطنِ اقبہ میں قدم رکھتے ہیں اور منزلِ بطنِ اقبہ میں امام حسین علیہ السلام نے پھر اپنی شہادت کی خبر دی اور پھر اپنے مقتول ہونے کی خبر دی اور پھر امام حسین علیہ السلام نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ میں ان تمام باتوں سے بے خبر نہیں ہوں